ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اسٹری چپٹر تھرڈ سیکنڈ کا نیشنلزم ان انڈیا کی ٹو پینٹ ٹو ہمارا ٹاپک ہے کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کل کی کس طریقے سے مومنٹ جو ہے ٹاؤنز کے اندر سیٹیز کے اندر فیلا تھا اسی طریقے سے یہ مومنٹ کنٹری سیڈ یعنی کی گاؤں میں کیسے مومنٹ فیلا گاؤں کے لاکھوں میں یہ ویدرو کیسے ہوا ریبیلین کیسے ہوا کیسے انہوں نے ویدرو کرنا سٹارٹ کیا ٹھیک ہے اب یہ فرس کیا ہوا کہ اس کو اگر ہم جان سے دیکھیں تو سٹرگل سٹارٹ ہوا پیزنس اور ٹرابل پیپل کے اندر تو ان دونوں کو تھوڑا سا الگ اور تھوڑا ساتھ میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پیزنس کیسے سٹارٹ ہوئے اور ٹرابل پیپل کو کیا پرابلم ہوئی تھی کسانوں کو کیا دکت ہوئی تھی اور آدیواسی جو لوگ تھے ٹرابل پیپل تھے ان کو کیا پرابلم ہوئی تھی تو آپ یہ مارک کر کے چلیے گی کہ آود کے اندر جو سٹارٹ ہوا تھا انہوں نے بھی جو نون کوپریشن مومنٹ کا جو مطلب تھا وہ الگ الگ پارٹ میں انڈیا کے اندر لوگوں نے الگ الگ حساب سے لیا تھا میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ سبھی کا ایک جیسا ویچار نہیں تھا سوراج کے بارے میں ٹھیک ہے تو آود کے اندر کیا ہوا جو کسان تھے پیزنس ان کو بابا رام چندر جی لیڈ کر رہے تھے ٹھیک ہے اب بابا رام چندر جی کیا کہتے ہیں سوراج who had earliest been خود بابا رام چندر جی کیا تھے کی فیزی کے اندر ایک انڈینٹر لیبر تھے اب وہ لیبر کون سے تھے انڈینٹر لیبر کا مطلب ہوتا ہے اس کو جو باؤنڈڈ بائی دا کانٹیکٹ ایک کانٹیکٹ کے اندر وہ بندے ہوئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہوا تھا کہ جب تک کانٹیکٹ رہے گا تب تک وہ وہاں پہ کام کریں گے تو فیزی کے اندر اس طرح کے وہ انڈینٹ ایڈینٹر لیبر کہتے ہیں جس کو گرمیٹیا لاؤ کے اندر بھی اس کو لے کے گئے تھے یہ آگے ورڈ بھی آئے گا آپ کے پاس اس کو گرمیٹیا لیبر بھی کہا جاتا تھا ٹھیک ہے then the moment was moment here was against the تعلق دار and landlords کس کے خلاف تھا لینڈلوڈ کے خلاف تھا تعلق دار جو وہاں کے بڑے جمیدار ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیا مانڈ کر رہے تھے صاحب یہ cinquas law کہ یہ demand کر رہے تھے کہ peasants جو ہے ان کے اوپر جو high rent لگایا ہیں انہوں نے جو انہوں نے sales لگایا ہیں جو ان کے اوپر ڈاکسز لگایا ہے وہ ختم کر دیے جائیں وہ کم کر دیے جائیں peasants کو بیگار کرنی پڑ رہی تھی وہاں پر بیگار کہتے ہیں کہ بینا کسی implement کے ان کو bold استbir کام کرنا پڑ رہا تھا کہاں پہ لینڈلوڈز کے یا ترہدار کے کھیتوں میں کام کرنا پڑا تھا تو کسانوں کی مانتی کہ ان کا لگان جو ہے وہ کم ہو جائے ان کو بیگار سے مکتی مل جائے ٹھیک ہے تو یہ سب کام وہ کرنا چاہ رہے تھے Yes, tenant they had no security of tenure اب جمعیدار کیا کرتے تھے ان کو کھیت دے دیتے تھے فصل کرنے کے لیے لیکن کوئی security نہیں تھی ان کو ہمیشہ وہ کھیت بار بار لینے پڑتے تھے ان کا کھیت کے اوپر اس لینڈ کے اوپر کوئی رائٹ نہیں تھا کوئی lease deed ان کے ساتھ نہیں لکھی جاتی تھی کوئی rent deed ان کے ساتھ نہیں لکھی جاتی تھی ان کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کب تک فصل ان کو نہیں ملتا تو زمیدار چاہتے تو ان کو دنڈے مار کے مہار نکال دیتے اس کو سارا کام کرواتے تھے تو اس طرح سے وہ بیگار سسٹم وہاں پہ جباستی کام کرایا جاتا تھا اور یہ مین چاہتے تھے ان کے ریوینیو جو ٹیکسز ہیں ریوینیوز ہیں جو لگان ہیں اس کو کم کیا جائے بیگار کو ختم کیا جائے سوشل بائکورٹ جو ان کا ہو رہا ہے وہ لینڈلوڈز کے دوارا وہ ختم کیا جائے تو یہ کئی پلیسز پہ انہوں نے نائی دوبی بند بھی سٹارٹ کر دیا اور نائی دوبی بند کا مطلب جو بابس تھے دوبی جو کپڑات ہوتے تھے انہوں نے ان کے کام کرنا بند کر دیا باربر اور واشرمن تھے انہوں نے کام کرنا بند کر دیا اور پنچائتوں کا ویرود کرنا شروع کر دیا جمعیداری جو پرتھا تھی جو وہاں پہ کسٹم تھا اس کو بہشکار کرنا شروع کر دیا اسے باہر نکلا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور جو وہاں کے جو پنچائت تھے انہوں نے جو جمعیداروں کو تھا ان کے بال کٹنے بند کر دیا ان کے کپڑے دھونے بند کر دیا اس طرح سے انہوں نے کام شروع کیا تو جون 1920 کے اندر جوالال نیرو جو ہے وہ ادھر آئے تھے اپنے نون کوپریشن مومنٹ کے لانے کے لیے ادھر انہوں نے ٹور کیا تھا تو وہ جب عوض پہنچے انہوں نے وہاں کے ویلیجر سے بات کرنا سٹارٹ کیا جب انہوں نے وہاں سے بات کیا تو ان کے ساتھ میں مل کے ان کو کافی چیزیں پتا لگی اور انہوں نے بابا رام چند اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ میں مل کے ایک عوض کسان سبھا کا گٹھن کیا ایک نرمان کیا ایک عوض کسان سبھا اورگنائز کی بنائی تو اس کو میں نے ریڈ میں اس لیے کیا ہے یہ کوشن بہت بار پوچھے جاتے ہیں جو ریڈ مارکس میں ہیں کہ عوض کسان سبھا کس نے بنائی جوالال نیرو نے بنائی تھی headed by the جوالال نیرو اور بابا رام چندر اور در اس کے میمبر بنے تھے within a month کیا ہوا کہ 300 برانچز جو تھی اس عوض کسان سبھا کی جو اس ریزن کے گاؤں تھی یو پی وغیرہ کے جو گاؤں تھی انس سب جگہ فیلنا سٹارٹ ہو گیا اسی کے ساتھ non corporation movement کے بارے میں جوالال نیرو نے ان کو بتایا اور یہ بھی فیلتا گیا اس کے ساتھ میں Congress اس کے ساتھ میں آگے بڑھتی گئی movement آگے فیلتا گیا اس کے اندر اس کے efforts جو Congress نے اور integrate کرنا سٹارٹ کر دیا peasants struggle کرنا شروع کر دیا اور یہ کافی بڑے لیول پر فیلنا سٹارٹ ہو گیا یو پی کے اندر کافی بڑے لیول پر فیل گیا then the peasants movements how are developed in the form that the Congress leadership was unhappy with اب یہ جب زیادہ فیلنے لگا peasants اس میں زیادہ انیونوں لگے تو Congress کو جو leaders تھے وہ unhappy ہوئے اس کا بھی ایک reason ہے Congress کے leaders جو تھے وہ کیوں unhappy ہوئے کیونکہ ان کے ساتھ جو زمیدار تھے جو بڑے لوگ تھے وہ Congress party کے members تھے کسان جو تھے گریب تھے وہ Congress party کے members نہیں تھے اتنے تو وہ لوگ جب کسانوں کے support میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو leaders تھے جو Congress party کے members تھے naturally ان کے خلاف ہی تو کام ہو رہا ہے وہی تو زمیدار وہی تو تعلق دار تھے تو وہ لوگ ان کے ساتھ میں نہیں وانے پہ ہونا ضروری تھا ان کے ساتھ میں تو یہ ایک controversy Congress کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی اب جیسے وائلنٹ ہونا سٹارٹ ہوا تو کچھ لوکل لیڈرنیز میں کہتے ہیں آگ میں گھی کا کام کرنا سٹارٹ کیا انہوں نے کہہ دیا لوکل لیڈر تو اس طرح کی بات شروع کر دی تو name of مہاتمہ گاندی was being invoked to section all action and aspiration تو اس طرح سے مہاتمہ گاندی کا نام لے کے لوگوں کو بڑکایا گیا یعنی کہ کسانوں نے جب movement کیا تو ایک نئے طریقے سے سٹارٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور سٹارٹنگ میں انہوں نے جو تعلق دار تھے اب ان چیزوں سے گاندی جی خوش نہیں ہوئے کچھ نہیں تا گاندی جی کا نام لے کر ایسا کر رہے تے زمین گریبوں میں بھار دی جائے گی لگان ان کو بھرنا نہیں پڑے گا اس طرح سے انہوں نے شروع کر دیا تھا لوکل لیڈرز نے تو یہ سب کہانی جب سٹارٹ ہوئی تو گاندی جی نیچرلی اپسٹ ہونا ہی تھا انہوں نے ٹھیک ہے تو ایک سٹوری یہ ہماری عوض کی چلی عوض کے اندر کام ہو گیا اسی کے ساتھ چیز ہو تھی 1928 کے اندر ولب بھائی پٹیل نے ایک مومنٹ لیا تھا گجرات کے اندر جو بردولی تعلقہ میں تھا ٹھیک ہے اس کو بردولی ستی آگرہ کہا جاتا یہ بھی تھوڑا سا دھیان رکھ ہیں خیئی بر پوچھ لیتے ہیں کی بردولی ستی آگرہ کیا تھا شورٹ میں یہ بات بھی دیکھ لیجی گا چلی اب ہم دوسرا اسی پارٹ کا ایک دوسرا ٹوپک ہے that is ٹرائبل پیزنٹ اور ٹرائبل پیپل جو تھے ان کے ساتھ کس طرح سے ہوا تھا انہوں نے اس میسیج کو نون کوپریشن نسی ایم کو یا نون کوپریشن مومنٹ کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا تو مہاتمہ گاندی کے اس میسیج کو سوراج کو ایک نئے طریقے سے لیا یہ بھی کوشن ہمارا بنتا ہے اب یہ تھی گوڑیم ہیلز آف آندرپردیش گوڑیم ہیلز تھی آندرپردیش سٹریٹ کے اندر وہاں پہ ٹرائبل پیپل تھے ٹھیک ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کیا کر دیا ملیٹینٹ گوریلا مومنٹ یعنی چھپ کے وار کرنا چھپ کے لڑائی کرنا اس طرح سے انہوں نے نائنٹین ٹوانٹی کے شروعات میں سٹارٹ کیا تھا وہ اس طرح سے بات کرتے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا تھا کہ وہاں کی جو گورنمنٹ تھی جو بیٹش گورنمنٹ تھی اس نے کیا کیا کہ ان کے فوریسٹ ایریا کے اندر ٹرائبل پیپل کا آنا جانا بند کرا کا کھانے کا انتظام وہاں سے ملتے تھے تو ان سب چیزوں سے وہ ٹرائبل پیپر کیا ہوئے بہت ناراج ہو گئی اب ان کے ناراج ہونے کے ساتھ میں کیا ہوا کی صرف یہ ناراج گی کی بات نہیں تھی ان کو جو تھے وہ مانتے تھے کہ یہ جنگل ان کا ہی پوروز تو اب گورنمنٹ جو تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ وہاں نہیں جائیں گے تو بھوک مرتے کیا کریں گے اور بیگار کہاں کریں گے ہماری روڈ بنانے کے اندر ہمارے ڈیمز بنانے میں ہمارے کام کرنے میں ٹھیک ہے لیکن وہاں کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے اب یہاں پاس گوڑ کی سپیشل پاور ہے ٹھیک ہے وہ پہلے سے جوتش کے اکوڑنگ پیڈکشن کر سکتے ہیں لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ان کو مار نہیں سکتا گولی بھی انگریج کی ان کو مار نہیں سکتی تو اس طرح کا وہ کلیم کیا کرتے تھے لیکن ہوا کیا کہ وہ اپنے آپ کو ایشور کا افتار بتاتے تھے لیکن وہ گاندی جی کے بھی بہت اچھے فالوور تھے ٹھیک ہے اس لئے انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو سمجھایا گاندی کی باتیں سمجھائی کھادی پہننے کے لیے شراب چھوڑنے کے لیے لوگوں کو کہا آگیا پرانتو ساتھ میں یہ بھی کہتے رہے کہ بھارت کی آجادی اہنسہ سے نہیں آئے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو بل کا پریوگ کرنا پڑے گا تو یہ بھی وہ کہتے رہتے تھے اس طرح سے تو یہ سب چیزیں مل کے کیا ہوا کی جو بیٹیش تھے ٹھیک کے اوپر اٹیک کرواتا تھے پولیس ٹیشن پہ اٹیک کرواتے تھے تو اس طرح سے اٹیک اور اٹیمٹ ہونے سے بیٹیش ان کے خلاف ہوئے اور گوریلا وارفیر جو تھا اس کو اس سے اچیو کرنا چاہتے تھے سوراج رہانہ کی گاندی کے وہ اچھے فالوور تھے لیکن وہ ریسٹ کر لیا اور نائنٹین ٹوئنٹی فور کے اندر ان کو فانسی پہ لٹکا دیا ان کو مار دیا گیا ٹھیک ہے تو حالانکہ وہ مر گئے سب کچھ ہوا لیکن وہ پھر بھی کیا ہوا ایک لوکل ہیرو کے روپ میں اوبر کے بہار آگے تھے اور انہوں نے اس چیز کو ٹرابل پیپل کے اندر کافی فیموس کیا تھا اور ٹرابل لوگوں کو اکٹھا کرنے میں ان کو ساتھ میں لے کے اندر کافی اچھی بھومی کا نبھائی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ٹرابل پیپل میں تو یہاں پہ اپنے دو تین questions آپ نے آس دیکھیں ہوں گے ہمارے پاس آوات کے اندر آئے آوات کے اندر وہاں پہ بابا رام چندر جی تھے ٹھیک ہے جنہوں نے مومنٹ چلایا جو خود ایک انجنچر لیبر تھے یعنی گرمیٹیا کانون کے اندر وہ باؤنڈ لیبر رہ گئے تھے کانٹیکٹ لیبر تھے وہ جن کو باہر فیزی میں لے کے گیا تھا بیٹیش لے کے گئے تھے بعد میں وہ آگے تھے اپنا کانٹیکٹ پورا کر کے تو وہاں جو بیگار سسٹم تھا اس کے خلاف ہوا تھا یہاں پہ جو عوض کسان سبھا بنائی تین سو برانچز اس کی کھول دی ویدن ام منت اور لوگوں کا ساتھ ملا لوگ یہاں پہ لگان مافی چاہ رہے تھے ٹیکسز میں مکتی چاہ رہے تھے بیگار سے مکتی چاہ رہے تھے اور اس لئے وہ ساتھ میں ہوئے لیکن یہاں پہ بھی بات میں جو کیا ہوا وائلنٹ ہونا سٹارٹ ہوگئے لوگ جس کی وجہ سے گاندی جی ناراج ہوئے اور گاندی جی کا نام لے گے لوگ کو جمین بانٹ دی جائے گی اور پیسہ ان کو ملے گا ٹیکسز ان کو نہیں دینا پڑے گا اس طرح کی بات لوگ کو لیڈر نے شروع کیا تھا دوسرا ٹیبل پیپر جو آندر پردیش کی بات کر رہے ہیں ہم گوریم ہلس کے اندر وہاں پہ سٹارٹ ہوا یہ گوریلا وار کرتے تھے اچانک سے لڑائی کیا کرتے تھے اور اس کے اندر کیا ہوا تھا اللوری سیتہ رام راجو تھا وہ کلین کرتا تھا کہ بھگوان کا اتار ہے اس کو کوئی گولی کچھ بھی نہیں مار سکتے تھے اور وہ گاندی کا سپورٹر ہونے کے ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ کچھ اپنی پاور کا یوز کیجئے بل کا پریوب کیجئے تھوڑی سی وائلنٹ بھی ہوئی ہے جس خالی نور مرین سے کام نہیں چلے گا تو سپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے ملیٹری یا گوریلا وار کو بھی سپورٹ کیا جو ٹریبل پیپل کے تھے تو اس سے بیٹیشر سے اس کے خلاف ہوگے اور انہوں نے اس کو پکڑ کر 1924 کے اندر فانسی پہ چڑھا دیا ان سب سے یہ ہیرو بن گے وہاں پہ لوکل ہیرو کے رو میں مانے جاتے تھے چلیے نیکسٹ کل ہم کریں گے سوراج ان پلانٹیشنز اوکے تھانک سبسکرائب کیجئے گا دنیوات